موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سے خیر خرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اچھا دن آپ تو آج جو ہے سمپل بہت ہی سمپل ہر گھر میں بنا راہی رسیپی آم جو ہم لوگ روٹین میں بنا رہے ہوتے ہیں سم اسی طرقے سے بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گپ شب بھی کر لیتے ہیں رسیپی بھی بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے تو میں اچھلی مٹی کی ہانٹی میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہ گرم کرنے کے لیے رد دیتی کیونکہ یہ تھوڑا سا تائم لیتی ہے گرم ہونے میں اور یہ اچھے سے گرم ہوگی ہوگی اگر آپ کو یہاں سے دھوئے بھی نظر آرہے ہیں تو گرم ہو چکی ہے آج ہم بنا رہے ہیں بسکل ہم مرک چنے بنا رہے ہیں اور لہور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اوائل سب سے پہلے ڈال رہی ہوں اس میں میں تقریباً لائک وٹا کپ لہور میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مرک چنے بہت زیادہ لوگ بہت زیرا اور دارچینی کا کھا رہا ہوتے ہیں لیکن یہی ہے کہ سب کا برانے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے ہر کسی کی پسند اپنی ہوتی ہے اوائل میں نے اس میں ڈالا ہے اور میں اس میں دو چھوٹی الاجی توڑا سا زیرا اور ایک دارچینی کا تکرا یہ ایڈ کریوں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیش آپ کی ہنڈی آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو گوک میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے لیکن میں مٹی کی ہنڈی میں بنا رہی ہوں جب فلیور اینھانس ہو کے آئے گا بس ایک دو منٹ ہی میں اسے بھونوں گی ہم لوگوں کا اوائل اچھے سے گرم ہو سکا ہے بکاوز ہنڈی کو اچھے سے گرم دی تو بس ایک دو منٹ ہی میں نے اس کو بھوننا ہے ادرک لسن کی جو خوشبو ہے وہ اچھے سے آنے لگ جائے اور جو ہم نے سابت گرم مسالہ ڈالا ہے اس میں اس کی بھی خوشبو آئے بس اس کی پوائنٹ پہ میں نے ایک چلی کیا تھا ایک میڈیم پیاز لیا تھا اور ایک میڈیم ٹماٹر لیا تھا اب وہ ہی بھلی بات ہے کہ میں ابھی یوزیلی گھر کے لیے ہی یہ بنا رہی ہوں تو میری قوانٹیٹی میرے گھر کے لائک آپ لوگی سمجھیں 3-4 پرسن کے حساب سے سرونگ ہوگی ٹھیک ہے جو میں ابھی قوانٹیٹی یوز کریں تو آپ اپنی قوانٹیٹی ایک میڈیم پیاز ایک میڈیم ٹماٹر ایک میڈیم ٹماٹر تھوڑا پانی ڈال کے میں نے ساتھ میں بلینڈ کر دیا یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو جب تک پکا ہوں گی تب تک پیاز اور ٹماٹر کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا ہے اور جو اوئل ہے وہ اوپر نہیں آ جاتا تو تب تک ہم اس کو کوک کر لیتے ہیں جی تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سات منٹ ہو چکے ہیں اور میں یہ مسلسلس کو پکا رہی تھی بیچ بیچ میں اس کو اسی طریقے سے ہلا رہی تھی ہم لوگوں نے بسکلی ٹماٹر اور پیاز کا کچھا بندور کرنا تھا اور اب ٹائم ہے کہ میں اس میں مسائلے شامل کروں گھر کے مسائلے سمپل ہم ڈالیں گے میں نے یہاں پر دیکھے نمک لیا ہے لال مرچی پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر لیا ہوا ہے حلدی پاوڈر لیا ہوا ہے کسوری ملتی لیا ہے اور میں نے بھناوا کٹاوہ زیرا لیا ہے نمک اور مرچ اقارڈنگ ڈالیں گے ہافٹی سپون بھناوا کٹاوہ زیرا یہاں پر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ہافٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے 1 ٹی سپون بھر کے یہاں پر کسوری ملتی ہے ٹھیک ہے یہ سب میں اس میں شامل کروں گی اسی کے ساتھ ہی میں نے اس میں تقریبا 1 ٹی سپون کے جتنا میں اس میں بھلک پیپر پاوڈر بھی شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے حسالے جو ہم لوگ اس میں شامل کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور ساتھ ہی میں اس میں چکن جو ہے وہ شامل کر دوں گی اب چنی obviously میرے بھول ہے تو وہ میں نے بعد میں شامل کرنا ہی ہے ٹھیک ہے پھلال ہم لوگوں نے چکن کو ٹینڈر کرنا ہے تو ہم obviously چکن پہلے ڈالیں گے اب یہ دیکھیں آپ سائیڈز میں سے اوئل جو ہے وہ اوپر آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے بکاوز ہم اس کو پان سے ساتھ منٹ تک اس کو پہلے ہم پکا رہے تھے تاکہ جو اس میں ایکسس وٹر ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے ٹھیک ہو گیا ابھی میں نے یہاں پر چکن دیا ہوا ہے اور میں چکن اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے چکن چلا گیا اس میں اور اب ہم اس کو اچھے سے میں بھونوں گی تقریبا اچھا ٹائم دوں گی میں سے ساتھ سے آٹھ منٹ تک میں اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ساتھ سے آٹھ منٹ کی بھونائی کے بعد کس طریقے سے لگتا ہے جی تو جناب ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کیا کرنا ہے کہ اس میں ڈالنا ہے پانی ٹھیک ہے ہم اسے پانی شامل کریں گے اور اس کو ہم ڈھکیں گے جب تک جو چکن ہے ہمارا وہ ہو جاتا ہے ٹینڈر ٹھیک ہے آپ کو جتنا شوڑوا چاہیے آپ اس حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں اس میں ٹینڈر بھی ہو اور اس کے بعد شوڑوا بھی بچے ٹھیک ہے مرک چنے بہت زیادہ یہ تو اپنی حساب سے کرتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پسند ہو جیسے آپ گھر میں کھایا جاتا ہو آپ لوگوں کو پتلا شوڑوا پسند ہے یا پھر آپ کو تھوڑا سا گھاڑی گری بھی پسند ہے لیکن یہ ہے کہ مرک چنے بہت زیادہ پتلا شوڑوا میں ریکمنڈ نہیں کرتی تو بہت پتلا شوڑوا ہم نہیں رکھیں گے اور بہت گھڑا بھی نہیں لائک میڈیم ہو اسی کے ساتھ میں چار مطلب اس میں فریش گرین چلیز شامل کری ہوں اور اب میں اس کو دھک دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے دیں گے تقریباً 10-12 minutes جب تک ہمارا جو چکن ہے وہ ہو جائے گا تندر اور جو flame ہے وہ medium to high ہے جی جناب تو 10-12 minutes ہو گئی ہیں اور تب سے ہمارا چکن پک رہا تھا اب میں اس کو کول کے دیکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں چکن تو تندر ہوئی گیا ہوگا ہم لوگ اس میں چنے شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں شامل کروں گی چنے چنے اچھا میں نے آدھی پیالی چنے لیے بھی یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس میں ایک میں نے لمن دیا ہوا ہے اور میں لمن کا جو جوس ہے اس میں سکویز کر دوں گی ٹھیک ہے بڑا لمن کا مرے پاس ٹھیک ہے بڑا لمن کا مرے پاس پڑے سائز کا آپ چاہیں تو دو چھوٹے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ چلا گیا اور ساتھ ہی اب میں اس میں 1.5 تی سپون کے جتنا گرم مسالہ پاوڈر شامل کر رہی ہوں سہی ہے اور میں اس کو ڈھکتوں گی اب اس کی فلیم کو میں ہلکا کر دوں گی اور میں اسے دس منٹ کیلئے مزید دھک دوں گی تاکہ ہم نے جو اس میں چنے بھی ڈالے لے لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بس پھر ہم لوگ اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے اور ہمارا جو مرک چنے کا سالن ہے وہ جائے گر ویڈی ٹھیک ہے دس منٹ کے بعد ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جناب اب میں اس کو فائنلی کھول کے چک کر لیتی ہوں اور یہ اب اس کا فائنل لک آ چکا ہے اور ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے بوائل اچھا سے اوپر آ گیا ہے اور جس طرح گریبی مجھے چاہیے دھی نہ زیادہ پتلی ہو گریبی اور نہ زیادہ گاڑی ہو بلکل ویسے ہی یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زبتہ سس میں سے خوشپو آ رہی ہے اور یہ ہمارا سمپل سا مرک چنے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اسے گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ انجوئی کیجئے اور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ